موسیقی السلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیبور رحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں ان میں سر فیرست ہے کہ سندھ میں خوف کے بادل چھٹ چکے ہیں اور یہی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی دیگر خبریں جو آج شامی صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں وہ کیا ہے سندھ میں انتخابی موہم ایک بار پیش شروع سربجید سنگھ جان ہار گیا لاش بھارت روانہ مشرف کو بکٹی قتل کیس میں بھی تفتیش کا سامنا اپٹ آباد واقعے کو دو سال گزر گئے کمیشن کی ریپورٹ نہ آسکی جنوبی پنجاب کے آزاد امیدواروں کا گروپ جی سندھ میں خوف کے بادل چھٹ رہے ہیں شامی صاحب ایک دفعہ پھر وہاں پر بھرپور جلسوں کا آغاز نظر آنے لگا آج تو خاصی جگہ جلسے تھے الطاف حسین صاحب نے جلسے سے خطاب کیا جماعت اسلامی کے جلسہ ہوا نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جلسہ کیا ٹھٹھا میں اور ٹھٹھا میں تو ماروی میمن صاحب ہے اور ادھر جناب وہ ہمارے مدفر ٹپی صاحب ہے پیپلز پارٹی کی اور شیرازی بردرز بھی یہاں ہیں تو باہر ٹپی صاحب جو ہیں ان کی اپنی شان ہے وہ مو بولے بھائی ہیں صدر آصف علی درداری صاحب کے اور شاید رضائی بھائی بھی ہیں اچھا ایک ہی والدہ کا دودھ پیا ہے انہوں نے بھارا ان کی اپنی شان ہے اس کے مطابق اپنی مہم چلا رہے ہیں وہ یہ جو ہماری تین جماعتیں کہہ رہی تھی کہ سندھ میں ہم کمپین نہیں چلا سکتے پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اور ای این پی وہ جو ان کے خدشات تھے وہ تو دور ہو گئے ٹھیک اب الطاف حسین صاحب نے حیدر آباد میں بھی جلسہ کیا قلب بلکہ پتنگ ملہ ہو گیا وہ اور ایک عجب ملے کا سما تھا جب وہ تقریر کر رہے تھے اس کے بعد جو صورتحال تھے لوگ پتنگیں اڑا رہے تھے لوٹ رہے تھے ملوماتہ بسند بنا رہے ہیں لہور میں تو نہیں اڑا سکتے تو سیٹھی صاحب کی جو دعا ہے وہ وہاں قبول ہوئی ان کی روح شاید حلول کر گئی وہاں حیدر آباد میں الطاف حسین صاحب نے ان کے لئے ابو کو سامان کر دیا فرط کا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ تو ایک توفانی دور پر ہے بلکل وہ جناب چار چار پانچ پانچ مقابات پر وکر بلوچستان بھی گئے اور پھر اس کے بعد سندھ میں بھی گئے جاکباباد میں جلسے سے کتاب کیا اور کراچی میں جلسہ ابھی تک انہیں نہیں کیا سبی میں بھی کیا تو یہ ایک بڑی اچھی خوشائند بات ہے دیکھیں یہ جو خوف ہے نا اس کا سامنا کرنا چاہیے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے ساری اور اس کے نتیجے میں اب کے کمپین شروع ہے اور انشاءاللہ الیکشن جو ہے گیارہ مئی کو ہوں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی حکومت نے کچھ ایڈیشنل اقدامات کیے ہیں یہ بھی درست ہو سکتا ہے لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے کوئی حادثہ اور بھی پیش آ سکتا ہے ابھی جائے تو اس سے گھبرانہ نہیں چاہیے وہ کیا کہا اقبال نے اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پادہ تو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے کافلہ جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور انتخابی مہم جو ہے اب زور پکڑ رہی ہے نواز شریف صاحب بھی زوروں پر ہیں نواز شریف صاحب بھی تقریر فرما رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی پانچ پانچ چھے چھے جگہ پر جہاں تقریریں کرتے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں ویسی زبان استعمال نہیں کروں گا جیسی عمران خان صاحب کرتے ہیں اور عمران خان صاحب کہتے ہیں بھائی شیر کا شکاری آ گیا وہ تو شیر کی پھانٹی لگانا چاہتے ہیں بلے کے ساتھ کل سب بھی میں انہوں نے بڑے دلچسپ بات کی انہوں نے کہاں تو شیر ہے ہی نہیں اس کا شکار کہاں ذکر ہو چلیے یہ تو ان کی یہ وہاں کرکٹ کھیل لے وہ بلے سے بہت حاصل میں یہ دیکھئے ایک تو فقریں ایسے ہوتے جن کا بلطف اٹھاتے ہیں مزہ جو ہے نا اور پھکڑ پر اس میں ایک باریک لائیڈ ہے بلکل تو جب آپ تھوڑے سا تجاوز ہوتا ہے تو مو کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اگر پر لطف فقرہ ہو اس کا مزہ بھی آتا ہے ہاں بلکل اور کل انہوں نے بڑا دلچسپ کہاں بلے کو ہاتھ میں پکڑے کہ اس بلے نے گیارہ مہین کے بعد بہت کام کرتے ہیں تو جلسے میں جو بیٹھے لوگ تھے سمجھ گئے کہ کیا کام کرنے بڑی اچھی بات ہے کہ کام کرنے ہیں لوگ ان کو ووٹ دیں گے دیکھیں ابھی تو جوش و خروش تو ان کے اندر ہے نوجوانوں کی جماعت ہے اور نوجوان جو ہیں جذبے ان کے پورے زور پر ہیں لیکن اب یہ یہ الیکٹورل جو ریزلٹس ہیں وہ کیسے آئیں گے نشستیں کیسے حاصل ہوں گی زیر زمین آرگنیزیشن کیسے ہوگی الیکشن کی یہ سارے چیزیں ہیں جو دیکھ کے نتیجہ نکلے گا ٹھیک شامس صاحب سربجیت سنگ سربجیت سنگ جو ہے اگلی خبر کی طرف چلے وہ سربجیت سنگ تو بچارہ مارا گیا اور اس کی اب مہیت جو ہے وہ شاید روانہ ہو چکی روانہ کر دی گئی ہے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جاسوس ہو کی مہیت ہیں تو اس طرح واپس نہیں کی جاتی جیسے آپ دیکھئے مگر بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا تھا اس کے مہیت کو رکھ کے وہ تو افضل گروہ ہے اس کی مہیت انہوں نے واپس نہیں کی جشمیریوں کو اور جیل کے ہاتھیں میں کہیں دفنا دیا کہاں دفنایا کچھ پتہ نہیں اور اس لیے کہ یہ قبر سے بھی ڈرتے ہیں نا لوگ بلکل وہ جذبہ حریت کی امین بن جاتی ہے جی تو کشمیر میں جو افضل گروہ جس پہ الزام تھا کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے کئی سالوں کے بعد اس کو فانسی دی گئی انڈیا میں جی اور کشمیری جو ہیں وہ اس پر نصار ہو رہے ہیں اور اس کی قبر نہیں بننے دی گئی تو اب سربجید سنگھ جو ہے اس کی قبر چھوک سے بنائے ہو وہ اگر قبر بنائیں گے اور اس کے اوپر جناب پھول چڑھائیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے جاسوس پیجا تھا یا بلکل ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایک سربجید سنگھ جس نے چودہ حملے کیے بم دھماکے کیے ہماری سالوں نے ان پر آکے الزام لگایا جاتا ہے اب آج کل تو ہم بڑے خودکفیل ہو چکے ہمیں باہر سے کسی آدمی ہمیں تو ہم سربجید سنگھ تو ہمارے اندر ہی موجود ہیں ہم نے اپنے پردک کرنے چروع کر دی ہیں تو اب تو کسی کو سرد پار سے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے یہیں چند ہزار روپے دو اور جو چاہے کام کرا لو شامس صاحب ایک بات کی جاری ہے کہ سربجید سنگھ کی پھانسی جو تھی وہ پلٹیکل گورنمنٹ نے روکی تو کچھ لوگ اس سے اگری نہیں کرتے تھے اس فیصلے سے تو جیل میں یہ واقعہ پیش آگیا نہیں اب واقعہ تو دیکھیں ایک واقعہ تو حادثہ ہے یہ کوئی پلانڈ واقعات نہیں ہوتے اس طرح کے اگرچہ کہ ہم تجزیہ نگار جو ہیں اس میں سے کہہ کے چیزیں نکال سکتے ہیں لیکن واقعہ جو ہے ایک حادثے کے طور پر پیش آیا حکام کی غفلت سے پیش آیا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا اور بائیس تئیس سال تو اس نے انیس سن نوے سے ہے نا جی تو تئیس سال تو قید کٹ لی یعنی عمر قید تو پوری ہو گئی اس کی اور اس کے باب جو ادادی اس کو نہیں مل پا رہی تھی وہ تو یہ کہتا تھا پہلے تو مان گیا تھا پولیس کے سامنے مان گیا اپنا جرب اس کے بعد عدالت میں جا کے اس نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کام نہیں کیا اور میں تو صرف پی کے بارڈل کر آسکار آیا تھا اب جو بھی وہ اپنا اس کا معاملہ اس کے بھگوان کے سپورٹ ہو گیا یا گروہ جک کے سپورٹ ہو گیا جو ہوا مگر دونوں ملک جو ہیں پاکستان اور ہندوستان ان کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ایک دوسرے ملک میں نہیں ہو جائے شامی صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے شروع کریں گے آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیت چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف شامی صاحب پرویز مشرف صاحب کو ایک بار پھر انہوں نے گرفتار کر لی ہے پہلے سے گرفتاری میں ایک اور گرفتاری کا اضافہ کر دیئے کہ بکٹی قتل کیس مقدمہ تو ان پر وہ بھی قائم ہے اور ہمارے تلال بکٹی صاحب جو ہیں انہوں نے تو پتا نہیں ان کے قیمت پر ایک عرب روپیہ مقرر کی تھی اگر آپ کوشش کریں تو ایک عرب روپتی ہو سکتے ہیں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ مشرف صاحب جو ہیں ان پر کئی مقدمات ہیں بے نظیر بھٹو کے قتل کا مقدمہ ان کے اوپر قائم ہے اکبر بھٹو کے قتل کا مقدمہ بھی قائم ہے تو انویسٹیگیشن ہوگی اور چیزیں پتا چلیں گی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا ان پر مقدمہ قائم کرنا اور اگر قائم کرنا تو ایک آدمی پر تو قائم نہیں کیا جا سکتا نا دیکھیں جس وقت مشرف صاحب یہاں حکومت کر رہے تھے اور یہ جو حادثات پیش آئے ہیں جو یہ اس وقت ایک وزیراعظم بھی موجود تھے وزیرا داخلہ بھی تھے وفاقی حکومت بھی تھی صوبائی حکومت بھی تھی سارے لوگ موجود تھے نا اگر بلوچستان میں فوج انگیج ہوئی تو کس کے کہنے پر ہوئی کیا بلوچستان کی حکومت نے اس کی اجازت دی کیا اس کی مرضی سے آئی اور کیا اس کی مرضی سے نہیں آئی نہیں آئی تو اس نے اس وقت اس پر احتجاج کیوں نہیں کیا اور پھر وفاقی حکومت کا کیا کردار تھا اور پھر یہ جو حادثہ پیش آیا یہ کس طرح ہوا کیونکہ ایک دھماکہ ہوا تھا اس میں کبھی فوجی افسران بھی شہید ہوئے اور بکٹی صاحب جو ہیں وہ بھی اللہ کو پیار ہوئے تو یہ سارے جب آپ قانون کی عدالت میں بیٹھتے ہیں نا ہم جو ایڈیٹوریل لکھتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں تو بڑی قوصت کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے ہم تو ہوتے میں نہ اڑا سکتے لیکن جب قانون کی عدالت میں جائیں گے تو پھر ساری چیزیں اسٹیبلش کرنی ہوگی کہ براہ راست حکم دیا گیا یہ ٹارگیٹ کیا گیا ویسے پروید مشرف صاحب نے جو بکٹی کے ساتھ کیا یعنی بکٹی کے حوالے سے وہ انتہائی شرمناک یوں تھا کہ یہ حادثہ جب ہوا اس وقت بھی انہوں نے اس پر ادھار افسوس نہیں کیا ٹھیک تو یہ بکٹی صاحب جو تھے وہ ایک بزرگ آدمی تھے اور پاکستان کے وفاق پر یقین لکھنے والے ان کا جگڑا تو رائلٹی پر تھا یعنی پیسے دلے کا جگڑا تھا گیس تو ان سے علاقے سے نکالی جا رہی ہے اور ہمارے اوریا مقبول جان ہیں وہ بھی اس زمانے میں وہاں تھے ٹپٹی کمیشنر تھے یا ایڈیشن کمیشنر تھے ان سے آپ معلوم کر لیں تفصیل ساری تو جگڑا جو تھا بکٹی صاحب جتنے پیسے مانگ رہے تھے وہ کام کہہ رہے تھے ہم اتنے نہیں دیں گے ان کا زمین محپ لو زمین محپی تو کہیں زیادہ نکل آئی جو بکٹی صاحب کے کلیم کے ٹھیک ہے تو پھر وہ نے کہا آپ تو میں اس کے مطابق پیسے لوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں نا یہ اہمکانہ طریقے سے بڑی بڑی باتیں بن جاتی وہ عدم نے کہا نا کہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں ایک حادثہ سب بن گئی اور چھوٹی چھوٹی رنجشوں سے دوستی جاتی رہی یہ جو ہمارے خانہ بدوش قسم کے افسار آ گئے ہیں ان میں فوجی افسار بھی چامل ہیں ان میں سیول بیروکریٹ بھی چامل ہیں جن کو دوسرے صوبوں کے کلچر کا معلوم نہیں ہے ان کے نومس کا پتہ نہیں ہے اب بلوچستان کی اپنی روایات ہیں پختونخاکی کا اپنی روایات ہیں پنجاب کے اندر ایک اپنے مسائل اپنے معاملات ہیں اس کا اپنے کلچر ہے آپ کو اس کلچر کو دیکھتے ہوئے ان روایات کو دیکھتے ہوئے کسی کو ڈیل کرنا پڑتا ہے بلکل وہ پہاڑوں پہ چڑ جاتے ہیں احتجاج کا ان کا طریقہ ہی ہے تو آپ ان کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے جس طریقے سے باغیوں کو ڈیل کیا جاتا ہے شامی صاحب پھر بکٹی صاحب کا مسئلہ ہو لال مسجد ہو یا بی بی جب بکٹی صاحب مارے گئے شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کو پھر اگر یہ حکومت جو تھی یہ سمجھتی کہ حادثہ ہے یہ تو پورے سرکاری احتمام کے ساتھ ان کا جنازہ ہونا چاہیے تھا ان کو دفن کیا جانا چاہیے تھا کوئٹا کے اندر ان کے ورسہ چاہتے تھے کوئٹا میں دفن ہو کوئٹا میں دفن ہوتے ان کا مزار مر جائے خلاک بنتا اور اس پر حکومت ہے پاکستان کو یا پروید مشرف کی حکومت کو کیا اثرات ہو سکتا ہے جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا وہ اپنی جگہ پورے سرکار پھر اس کے بعد جو احمقانہ رد عمل دیا گیا وہ اپنی جگہ ہے جس طرح ان کی لاش جو ہے وہ برامت کی گئی اور جس طرح ان کے جو ان کے سامان جو ذاتی استعمال کی اشیاء لوگوں کے سامنے پیش کی گئی جس طرح ان کا جنازت کرایا گیا جس طرح ان کی تدفین ہوئی وہ سب بہت توہین ہمیز تھے اور دیکھئے یہ اور ایسے زخم لگا گیا ہے بکٹی صاحب کا جو قتل ہے وہ ایک ایسا زخم لگا گیا پاکستان پر اس سے پہلے تو بلوچستان کی سرزمین پر کچھ کوئی جررت نہیں تھی ازادی کی بات کرتے ہیں شرف صاحب تو کہتے ہیں میس ہینڈلنگ اٹھ لوئر لیول تھی لوئر لیول تھی پھر انکواری کیوں نہیں کروائی گئی اس وقت چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوتے ہیں انکواری کی جاتے جو ذمہ دار تھے ان کو سزادی جاتے لوئر لیول پہ میس ہینڈلنگ تھی تو پھر اس کی ذمہ داری ان پر دینی چاہیے تھی یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا میں تو آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں ہم تو میں نے تو یہ صفحہ ماتم بچھ گئی تھی ہے لہور کے اخبار نویسوں کے ہاں بھی عارف ندامی صاحب سی پی انی کے پریزیڈنٹ تھے چاہیے عارف ندامی صاحب الطافتن کوریشی صاحب خود میں وہاں پہنچے تازیت کی ان کے ہاں تاکہ کچھ راہ و رسم رہے تو یہ دیکھئے یہ حکومت کا جو کاروبار ہے وہ جذباتی طریقے سے نہیں چلتا وہ احمقانہ طریقے سے بھی نہیں چلتا ہر غلطی جو ہے اس کا کچھ عزالہ ہو سکتا ہے بشرتے کے غلطی ہو تو مشنف صاحب جو تھے ان کا پاکستان پر تشریف لانا اس کے اقتدار پر بڑا ایک بیانک حادثہ تھا کیونکہ وہ ایک کمانڈو ٹائپ تھے روایات سے نابلت ہمارے کلچر سے نابلت اور ان کو تو دیکھئے آئی ایس آئی نے تو ریپورٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کہ ان کو جناب کمانڈر انچیف نہ بنایا جائے کیونکہ ان کے مشاغل ایسے نہیں ہیں لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی نواز شریف صاحب نے اپنی کر دی بلکل اور اس کا انہوں نے بھی بگتا اور ہم نے بھی بگتا اب وہ خود بگت رہے ہیں شامی صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب بات تو ہم مشرف پہ کر رہے تھے لیکن نہیں مشرف کی یہ بات تو ہے کہ قانون کی نظر میں ان کو مجرم ثابت کرنا خاصا مشکل ہوگا اور پھر مجرم بھی ہوں گے تو پھر ان کے ساتھ پچھ اور لوگ بھی ہوں گے بوس سے اکیلوں پر آپ ٹارگٹ نہیں کر سکنگے اکیلہ تو اسلام آباد سے آ کر انہوں نے وہاں کولو میں یہ کاروبار نہیں کر دیا تھا بلکل تو یہ درہا ہمیں بدن نظر رکھنا چاہیے شامی صاحب ایپٹ آباد واقعے کو دو سال ہو گئے آج اگزیکٹ اسامہ بن لادن رخصت ہوئے دنیا سے دو سال ہو گئے جی اب آپ دیکھیں ہمیں اسامہ بن لادن کو امریکہ کے اغواہ میں گئے ہوئے دو سال ہو گئے یعنی امریکہ کے بقول کہہ لی جائے بقول چلیئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ اسامہ بن لادن یہاں مقیم تھا ہے اپٹ آباد ہم نے اٹھایا اب تو وہ جگہ بھی صاف کر دی گئی ہے اور اس پہ کوئی باغ بنا دیا گیا ہے یا پلی گراؤنڈ بنا دیا گیا ہے تو اسامہ بن لادن کی لاش جو ہے وہ بھی کہیں دفرائی نہیں گئی ہم اندر کے سپورٹ کر دی گئی کیونکہ اسامہ بن لادن کی لاشتے بھی گبرات تھی ان کی تصویر بھی جاری نہیں کی گئی آخری انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کا فوٹبال نہیں کھل سکتے اس پہ یہ بھی اسامہ نے کہا ادھا اوباما نے کہا تھا تو بارال دیکھئے دو سال ہو گئے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا ایک پاکستانی کے طور پر کہ اسامہ بن لادن یہاں کیسے رہ رہے تھے ان پر حملہ کیسے ہوا تھا ہماری جو دفاعی افواج ہیں وہ کیوں ناکام ہو گئی تھی امریکی فوجیں کیسے کامیاب ہو گئی تھی اس کی ذمہ داری کس پر تھی اس کے لیے ہم نے ایک کمیشن منایا تھا جسٹس جاوید اقبال کی صدارت میں اس نے اپنی ریپورٹ دے دی ہے اور ریپورٹ وہ سیغہ ایراز میں ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے خدا معلوم اس نے ان سوالوں کے جواب دیئے بھی ہیں کہ نہیں دیئے لیکن بہرحال ہمارا یہ کاروبار ہے قومی کاروبار کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے وہ اس پر کمیشن مناتے ہیں اور اس کمیشن کی ریپورٹ نہیں چھاتے لیاقت علی خان کا قتل ہو اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اس کے بعد جنرل زیااللہ کا تیارہ کریش ہوا کوئی سراغ نہیں مل سکا اس سے پہلے مچ سکوت دھاکہ ہو گیا ہے مچنقی پاکستان میں سرنڈر کرنا پڑا فوج کو ہم نے بہت بڑا کمیشن منایا حمود الرحمان کمیشن اس نے ایک اگزیکٹیف سمبلی بھی تیار کی کہ اس کو آپ چھاپ دیجئے اشاعت کے لیے وہ نہیں چھاپی گئی وہ کہیں جا کے انڈیا میں لیگ ہوئی وہاں چپی اور پھر ہمارے ہاں ریپورٹ جاری پھر کارگل کا معاملہ ہوا اس پہ تک کمیشن ہی کوئی نہیں بنایا گیا اب یہ ایپٹ آباد کے معاملے پہ کمیشن بنایا گیا اور اس کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے ریپورٹ تو کیسی ہے اندھی ہے کانی ہے گوری ہے کالی ہے بھونگی ہے ریپورٹ کا تو کچھ پتہ نہیں ہمیں ہمارے سامنے نہیں کیا نیشنل سیکیورٹی کوئیسٹن ہونے ہیں اس سے بڑی کیا ہو سکتے تھے یہ پوری دنیا میں ہم رسوہ ہو گئے کہ معلوم ہوا کہ جناب ہمارے بالکل ملٹری اکیڈمی کے ساتھ وہ رہ رہے تھے آرام اجملان کے ساتھ اور اس کے بعد جو بریفنگ ہوئی ہماری جی ایچ کیو میں تو جنرل کیانی صاحب وہ خود بڑے پریشان تھے ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کبھی آپ سوچتے تھے کہ اسامہ بن لادن کیا ساتھ کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اسامہ بن لادن اگر پاکستان میں پایا گیا تو پھر کیا ہوگا دنیا میں اب ہم تو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ امریکہ نے حملہ کیسے کر دیا دنیا ہم سے جواب طلب کر رہی بھی آپ کے ہاں موجود کہہ سکتا اسامہ بن لادن جو ہے کتنی عمر پائی سے ستاول سال جی تقریبا یہ چون سال کی اہا اتنے ہی کچھ ففٹیز میں تھا یہ ففٹی فور میں ہاں ففٹی فور یہ اور چون جا سال میں اسے دنیا کو حالہ دیا آپ اس سے ایگری کریں ڈیس ایگری کریں ان کا تو اپنا ایک فلسفہ تھا پہلے سوویٹ یونین کے خلاف لڑے بلینر عرب پتی باپ کے بیٹے اور اس کے بعد جناب پھر حالہ تیسے ہو کہ امریکہ کے خلاف مرسلے جنگ ہو گئے تو ان کا خیال تھا کہ ایک سوویٹ یونین کو شکست دے دی ہے اب امریکہ کو بھی شکست دے نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ انیس سن نوے کے اکانوے میں ان کو سعودی عرب سے نکال دیا گیا جب جہاد افغانستان ختم ہو گیا اور روسی مفاجہ واپس چلی گئی تو عثامہ بن لادن واپس چلے گئے سعودی عرب میں اور سعودی عرب میں پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا ان کو نکال دیا ملک پتر کر دیا گیا کیونکہ وہاں جو یہ کوئی سدام حسین کا معاملہ ہوا اور امریکی فوجیں وہاں آئیں ان کو اجازت دی گئی وہاں ٹھہرنے کی ریاض میں اور دوسرے علاقوں میں تو اس پر انہیں اتجاج کیا وہاں سے نکلے پھر وہ سوڈان چلے گئے سوڈان میں انیس ست انیس سا اکانوے بنوے میں سوڈان پہنچے وہاں کوئی ڈھائی سو ملین ڈالر کے قریب ان کی انویسمنٹ تھی سوڈان کی معیشت کو بڑا سہارا دیا اور میں بھی اسی زمانے میں جا کر ان سے سوڈان میں ملا تھا سوڈان میں ہم گئے تھے تو میری ملاقات ان سے وہاں ہوئی ان کے ساتھ کھانا کھایا انہوں نے کھانے پہ بلایا تھا تو وہ اچھی گفتگ ہوئی اور جہاد کے جذبے سے بھرپورت تھے سومالیا میں پھر جب امریکی فوجیں آئیں اور وہ اگرچہ ہومینٹیرین بیسس پہ آئی تھی مگر انہوں نے کہا کہ یہ قبضہ کرنے آئی ہیں تو اس کے خلاف انہوں نے جدو جو چور کر دی پھر ان کو سوڈان سے بھی فارق کر دیا نکال دیا گیا اپنی تین بھئیو ہیں اور بچوں کے ساتھ پھر وہ افغانستان میں آگئے اور افغانستان میں جب نائن الیون ہوا تو بچ صاحب نے کہا جناب ہمارے مجرم تو یہ ہے اب وہ ان کو کہا اسامہ ملاد نے ہمارے سپورٹ کرو طالبان کو انہوں نے کہا ہم ہمارے مہمان ہیں ان کو ہم اس طرح ان کے ساتھ ثابت کیجئے جرم جرم ثابت کیے بغیر تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو جانے نہیں دیں گے ان کی حفاظت کریں گے اور ان کی حفاظت کرتے ہوئے پورا افغانستان جو ہے آگ اور خون میں نہلا گیا اور پھر جو کچھ یہاں ہوا اور جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے نگران حکومت کے پاس اختیار ہے اگر تنخواہ لینے کا اختیار ہے وزیر اعظم کہلانے کا اختیار ہے وزیر دفاع کہلانے کا اختیار ہے وزیر اطلاعات کہلانے کا اختیار ہے کچھ کام کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے آخری وزارت پر آپ نے کچھ زیادہ زور نہیں دیا وہ تو ہمارے دوست بھائی ہیں عارف نظامی صاحب وہ تو بڑا حق دانہ سنگھ بڑے اچھے وزیر اطلاعات ہیں وہ شاہوی صاحب کیونکہ ہمارے ہیں جو ہمارا ہوگا وہ سب سے اچھا ہوگا باب کو یاد ہے نا وہ ایک لطیفہ سونا آپ نے کہ ایک عورت جا رہی تھی وہ کہنا کہ کہاں جا رہی ہو بھائی بہن اپنے بچے کو کھا نکل آنے انہوں نے کہا میرے بچے کے لیے لے جاؤ انہوں نے کہا تمہارے بچے کی کیا نشانی نام کیا اس کا انہوں نے کہا سب سے سونا نظر آئے وہ اس کو دے دینا واپس آئی انہوں نے کہا کھلا دی ہے میرے بچے کھا رہا اپنا بچے جو ہے وہ تو سونا نظر آئے گا بالکل تو عارف نامی صاحب تو ہمیں ماشاءاللہ چندے آفتاب چندے ماتاب ہیں تو ہم تو جو کچھ ہوگا ان کے پاس کھلا دیں گے ان کو وہ چاہیے ہمیں کھلا ہی ہے نہ کھلا ہے کوئی شیگریٹ فرنگ میں شیف صاحب جنوبی پجاب میں ایک گروپ بنا ہے آزاد گروپ اور مٹکے کے نشان پہ وہ انتخاب لڑ رہا ہے مٹکہ تو عجب چیز ہے ویسے ہمارے ایک پرانے شائر نے کہا ہے نا کہ بھئی ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہیں یہاں ایک پرانا مٹکہ ہے تو مٹکہ جو ہے یہاں تو شائروں کے ہاں بڑا استعمال ہوتا تھا کہ شراب اس میں کشید کی جاتی تھی اور سوال کے رکھی جاتی تھی اب بھی لسی بھی رکھی جاتی ہے اور جنوبی پنجاب میں تو اس کی خاص اہمیت ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ عورتیں اب بھی مٹکے بھر کے لاتی ہیں دور دور سفر کرنا پڑتا ہے تو مٹکہ جو ہے جناب یہ پانچ ازلہ ہیں جنوبی پنجاب کے اس میں رحیم یار خان ہے اس میں ڈیرہ غازی خان ہے راجن پر ہے لودنا ہے اور خانے وال ہے یہ پانچ ازلہ میں اس گروپ کے کوئی میرا خیال اکتیس بتیس افراد وہ سبائی اور قومی اسمبلی پر لڑ رہے ہیں یہ مٹکہ گروپ جو ہے اب مٹکہ گروپ کیا کرے گا دیکھیں ان علاقوں میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی کھڑے ہیں مسلم لیگ قاف بھی کہیں نہ کہیں جندہ ہے اور پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سارے موجود ہیں اور ان میں مٹکہ بھی آگیا ہے تو اب مٹکہ جو ہے کیا کرے گا یہ اور کتنے لوگ آئیں گے پھر وہ کہاں جائیں گے یہ بڑے بڑے جو ہمارے زمیدار ہیں نا سردار جو ہیں وہ اس بٹکے گروپ میں شامل ہیں اور خسرو بختیار صاحب بھی شامل ہیں خسرو بختیار تو اس کے سنا ہے کہ میں نے کارڈینیٹر ہے اور ہمارے ساتھ لائن پر صاحبک وزیر خارجاتے ہمارے ساتھ لائن پر بوجود ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم خسرو بختیار صاحب جی والیکم سلام رحیم جہار خان سے بول رہے ہیں آپ جی جناب انتخابی مہم میں مصروف ہیں تو خسرو بختیار صاحبک کیسی جل رہی ہے آپ کی مہم بس آپ کی دعاوں سے انشاءاللہ کامیابی ہم کنار ہونے والے ہیں تو بٹکا آپ کا بٹکا کیا کرے گا سات سیٹوں پہ لڑا ہے دو قومی اور پانچ صوبائی پہ باقی ظلوں میں بھی لڑا ہے جی راجنپور میں سردار نسل عدریشک صاحب بلک شہر مزاری صاحب ہیں جی جی خان میں جمال لغاری صاحب ہیں عویس لغاری صاحب ہیں لودرہ میں عبد الرمان کانجی صاحب ہیں خانے وال میں احمد یار حراج صاحب بغیرہ لڑے ہیں تو آپس میں سب کوڈیریشن ہے آپ کی ہم ایک ہی جماعت میں رہے ہیں سارے پہلے جوہر پلک شہر مزاری صاحب اب آپ جب جیتیں گے تو پھر کیا کریں گے یہ دیکھئے یہاں ہمارے وسید میں بالخصوص بنوگی پانچاب میں ایک تو پی پی اور کاف کے ایجسمنٹ سے پولٹیکل سپیس بہت تھوڑی ہو گئی تھی دوسرا یہ ہے کہ لوگ بہت مایوس ہو چکے تھے کہ یہ جو الائنس ہے پی پی اور کاف کا یہ کسی مضبوط حکومت تازی میں کام نہیں آیا ہماری خواہش یہی ہوگی ایک تو جنوبی پنجاب کے جو ہمارے وسید کے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم کوئی ایک مضبوط پلان لے کے اگلی گورنمنٹ جو بھی آئے جی اس کے ساتھ نگوشیت کریں دوسرا کوشش دوسرا کوشش دیسا دوسرا کوشش دیسا یہ ہم سودے کے ساتھ ساتھ اور ایشوز کو بھی لے کے چلیں گے پانی کا ایشو ہے یہاں جوب کرییشن کا ایشو ہے یہاں ایک پبلک سیکیٹریٹ کی ضرورت ہے جو دیویجنل لیول پہ یا ایک جنوبی پنجاب کے تین دیویجنل لیول پہ آئے یہاں ایک پبلک سرویس کمیشن کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کے لیے جیسے رورل اور اربن سندھ میں دیویجن ہے جوب ایوکیشن اس کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش یہی ہے کوشش بھی یہی ہوگی کہ مستقبل میں کوشش یہ کریں اگر مسلم لیگیں کٹھے ہو جائیں تو اس کے اندر بھی اپنا ایک اردار عطا کریں ستاکہ پاکستان میں ایک مضبوط حکومت یہ جتنے کچھ پاکستان کو کسی صحیح پٹڑی پہ لے کے چلیں یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ میں اگر چوائس ہوگا تو آپ مسلم لیگ کے ساتھ ہوں گے ہماری خواہش یہی ہوگی کہ مسلم لیگیں کٹھے ہو جائیں اگر ٹرمز آپ کی طے ہو جائیں مگر آپ یہ بتائیں کتنی امید ہے آپ کو کامیابی کی کافی امید ہے ہم کاسی عرصے سے یہاں سہست کر رہے ہیں ہمارے فیملی کاسی عرصے سے یہاں اب رہینیار خان میں میری جو فیملی ہے یہاں آٹھ سو سال سے عباد ہے ٹھیک نیچرلی ہمارا ایک سوشل کیپلٹل بھی ہے لوگوں سے رفتہ بھی ہے میں پانچویں الیکشن لڑا ہوں مزاری صاحب ہیں صاحبت وزیراعظم تو مخدوم احمد محمود صاحب کا ناتقہ بند کر دیا نہیں صاحب ناتقہ تو نہیں بند کیا انہوں نے تیسلس پارٹی کا فیصلہ کیا ہے ہمارا تیسلس پارٹی کے ساتھ ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے ہمیشہ مسلم کی ساتھ بھی کیا ہم تو اس کے لحاظ سے جنے ہاں ایک حلقے میں ان کے بیٹے اور میرا حافظ میں مقابلہ ہے پچھلی دفعہ احمد محمود صاحب لڑے تھے میرے خلاف میرے حلقے سے اچھ اسری پوزیشن پہ آئے تھے اس سے پہلے ستر میں بھی ہم نے جمال دین والی کو الیکشن ہرایا تھا ان کے والد کو حلقے محمود صاحب دوہزار پانچ میں زلہ نظامت بھی ہاری ہے تو یہ کچھ دور سے بیٹھی زلہ رہی ہے مطلب آپ کو کوئی ایسا نہ سمجھا جائے کمزور نہ سمجھا جائے یہ بڑے پہلوان ہیں خضرو بختیار صاحب شامی صاحب ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ سوالات بھی ہیں وہ بھی کرنے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید اب ہم لیں گے آپ کے سوالات اور شامی صاحب سب سے پہلا سوال ہے اسیم ایس کے ذریعے بیجا ہے خالد آوان صاحب نے یہ کہتے ہیں جی نور پور تھل تھل کے علاقے میں جتنے بھی سکول ہے وہاں پر اجالہ لیمپ کے سولر لیمپس نہیں پہنچ اجالہ سکیم کے تو یہ کون کرے گا نظم سیٹری صاحب تو یہ کرنے سے رہے ہیں آپ تو آپ دیرے میں بیٹھیں اور پھر انتظار کریں شامی صاحب سب سے دلچسپ سوال آج آدل شاہ کا ہے آدل شاہ صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھا شامی صاحب یہ تو آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ ووٹ کسے دے رہے ہیں لیکن یہ بتا دیں کہ کیا اسی کو ووٹ دیں گے جس کو دوہزار آٹھ میں دیا تھا یہ بہت دلچسپ بات ہے دوہزار آٹھ میں جو جیو کی ٹرانسپیشن ہو رہی تھی جناب کراچی سے تو مجھے انہوں نے بڑا اثار کیا کہ میں اس میں جناب شرکت ہو جوں اس پر کمنٹ کرنے کے لیے الیکشن پر تو میں وہاں چلا گیا اور وہ الیکشن کا دن میرا وہاں گزر گیا تو میں ووٹ ہی نہیں دے سکا میرے گھر والوں نے ووٹ دی ہے دلچسپ بات ہے ان کے ووٹ تقسیم ہو گئے ڈاکٹر سعید علائی میں اور مونس علائی کے اچھا اچھا تو عادل شاہ صاحب آپ اپنا سوال ری فریز کریں کسی نئے انداز سے پوچھیں ڈاکٹر سعید علائی بھی میرے جانا بڑے عزیز برکردار دوست ہیں اور مونس علائی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑا بڑا تعلق کے خاطر ہیں ان سے تو ہم نے آزاد چھوڑ دیا تو اپنے گھر والوں کو جو چاہے ڈاکٹر سعید علائی صاحب کو ووٹ دے دے اور جو چاہے مونس علائی صاحب کو ووٹ دے دے یعنی انڈویجولز کی بنیاد پر فیصلے ہوئے عرفان صاحب ہیں لہور سے السلام علیکم عرفان صاحب علیکم السلام سر جناب علیکم میں آئے شامی صاحب سے سردید سنگھ کے بارے میں محلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ جو کساب والا چکر چلا ہے جو انہوں نے ہمارے کساب کو مار کے اور ڈیڈ باڈی بھی نہیں دی اور وہیں دفنا دیا اس کے علاوہ ہمارے اور قیدیوں کو انہوں نے مارا اور ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی لاش پاکستان کے حوالے نہیں کی یہ لوگ مرسل کے کیوں مرسل کے اتنا بچھے جاتے ہیں کہ پلیٹ کے اندر اچھا با آپ مجھے بتائیے ذرا آپ اپنی عدوان پر خود غور کریں ایک ایک ڈیڈ باڈی ہے اسے کسی کے سپورٹ کرنا ہے تو مسلمانوں کی اپنی روایات ہیں اور اجملکہ صاحب جو ہے وہ ہمارا کیسے ہو گیا بھائی اس نے خود وہاں جا کے ایک ایکٹیویٹی کی موقع پر پکڑا گیا اس کو سزا ہو گئی وہ جانے اور اس کا اس کا معاملہ جانے اور یہ جو ہے سر بجید سنگھ کو ہم نے یہاں رکھ کے کیا کرنا ہے بجائے اس کے اس کی ارتھی جلائیں گل راوف صاحب ہے اسلام آباد سے فون لائن پر جی اسلام علیکم گل راوف علیکم السلام حدیب بھائی کہہ دیکھ جناب ہے حدید حضور ٹھیک 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 شاہم صاحب اللہ علیکم السلام شاہم صاحب آج سربید سنگھے کیا چیز ہیں یہ جو مرہ ہوا ہے ہم بہت خوش آج اللہ رحم کرے جی گل راوف صاحب کسی نے کہا ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا انٹریلیجنس ادارے جو ہیں لوگوں کو آلہ اکار بناتے ہیں اس بیچارے کو یہاں بھیج دیا دھکیل دیا چند ٹکوں کی خاطر وہ یہاں آگے ہوگا اور تئیس سال اس کے ضائع ہوئے اور یہاں اس نے کتنے لوگوں کی جان لی تو یہ عبرت کا مقام ہے یہ توبہ کرنی چاہیے ہمارے جو بھارتی دوست ہیں ان کو اس طرح کی حرکتوں سے نجم صاحب ہیں کراچی سے نجم صاحب احوال نہ پوچھے گا آپ سیدھا سوال کریے آسفر جی سلام علیکم جی آلیکم صاحب آپ سے مجھ صرف یہ کہنا ہے کہ کماز گلال بھٹو اور آسفر سے کہیں کہ باہر نکلیں الیکشن کمپین چلائیں نہیں تو ویڈیو لنک کس طرح چلائیں کس طرح چلائیں گلال بھٹو اور آسفر بھٹو اور آسفر بھٹو جی یہ کمپین چلائیں بھائی دیکھئے وہ کمپین جس طرح مناسب سمجھے چلائیں ان کی والدہ جو ہیں ان کا جو حشر ہو چکا آپ کے سامنے ہے انہوں نے جان دے دی بڑی بہادری سے میں تو ان کا جو بے نزید بھٹو کا میں جو قائل ہوا انہوں نے جو آخری ایام میں جو اپنا نکتہ نظر جس چندت سے بیان کیا اور جس طرح جان دی حقیقت یہ میں اس کا سلام پیش کر سر رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت بھمائے اب یہ دیکھئے بلابر اور آسفہ جو ہیں ان کو جس طرح بھی یہ چاہیں اس طرح کمپین چلانے دیں ہم اپنے جو شوق ہے نا اس کو تھوڑا سا سنبھالا دے لیں غلام احمد صاحب ہیں شکرگڑ سے جی غلام احمد صاحب جی جی سلام علیکم علیکم السلام سلام میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا باہر کہ یہ مطلب رزانہ یہ تو آتا ہے کہ غطو صاحب کو فلان مطلب بات کی سزا ملنی مشرف صاحب کو فلان بات کی سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے ہم سے کیس مانیا یہ جو چار سال میں مطلب ہے کہ دہشت گردہ اور آسفہ پکڑا ہے تب یہ نہیں سنا کے اس کو بھی کسی کو سزا ہوئی ہے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے ہمارا ہماری عدالتیں جو ہیں ان کو سزا نہیں دے پاتی ہیں ہمارا قانون شہادت بڑی مشکل سے بدلا گیا ہے عدالتوں کو اس طرف بھی کو توجہ دینی چاہیے اور تو وہ ہر کام کرتی ہیں لیکن جو اور اپنے کام کے علاوہ جو نیچے علی عدالتیں جو ہیں ان میں جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کو ان پر بھی نظر کرنی چاہیے سپریم کورٹ میں قوم کا بڑا اعتماد ہے لیکن وہ اعتماد دو گناہ تین گناہ چار گناہ ہو جائے گا اگر زیری جوڈیشنی درست ٹریکل ڈاؤن جسٹس ہاں جی ایک ماہ سن لیں مجھے ایک مختلف لوگوں سے ٹیلی فون کر رہے ہیں لوگ امیدوار جی کہ ان کے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں جو ایڈیشنل سیشن جاج ہیں جگہ جگہ وہ ان کو دباؤ ڈال رہے ہیں اور ان کے معاملات ان سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یعنی اس سے پہلے انتظامیہ کے لوگ کرتے تھے تو میں یہ ارس کروں گا چیف جسٹس صاحب سے جو ہمارے رہو ہائی کورٹ کے ہیں یہ سپریم کورٹ کے ہیں جی وہ ایک اپنی ان کی شکایات کی مسئولی کے دفتر قائم کریں تاکہ ان لوگوں پر نظر رکھی جا سکے ہماری جو ریٹرنی بڑی قابل احترام ہے اس کے نام کو بٹا نہیں لگنا چاہیے شامز آپ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کل پھر ہم اسی وقت اسی جگہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد